بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی سعودی عربیہ نے لبنان کے حوالے سے حالیہ ایک ٹرول اڈوائیدری جاری کی ہے صرف سعودی عرب نہیں بلکہ کوئت اور یونائٹڈ کنگڈم سمیت کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو لبنان کے اندر نکلو حرکت سے روک دیا ہے لبنان کے اندر آخر ایسا کیا چل رہا ہے اور حالیہ وہاں پر جو کشیدگی کی لہر ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اسی وقت جب اسرائیل کے پروز پر موجود یہ ملک پہلے ہی کاؤنٹر سٹرائکس کا جوہاں وہ نشانہ رہتا ہے اس کے ساتھ پروز پر سیریا ہے شام جہاں پر اسرائیل کی کاروائیاں رہتی ہیں اسی دوران لبنان کے اندر یہ صورتحال کیوں پیش آئی اور اب جب سعودی عربیہ نے ٹرول اڈوائیدری جاری کی ہے تو باقی کنٹریز کیا کر رہے ہیں اگزیکٹلی کلیشز کیا ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر رہے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بیل آئیکن پر ڈکلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے وہ تمام تر شہری جن کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے وہ جلد از جلد لبنان چھوڑ دیں یہ سب سے سخت سٹیٹمنٹ ہے کسی بھی ملکی سخت لبنان کی اندرونی حالات کو لے کر اس کی وجہ بنی ہے وہاں پر موجود فلسطینی مہاجرین کا ایک کیمپ جہاں پر اسی ہزار سے اڑائی لاکھ تک کی آبادی موجودہ اور وہاں مختلف گروپس میں کلیشز چل رہی ہیں اور ان کلیشز کے نتیجے میں ایک آن رسٹ ایک آفرہ تفریح پھیل چکی ہے جمعہ کے روز جو ٹویٹر پر سٹیٹمنٹ سامنے آئی سعودی ایمبیسی لبنان کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا کہ تمام سعودی شہری حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اس ملک سے نکل جائیں اس ملک کو چھوڑ دیں کوئی علاقہ سپیسیفائی سعودی عربیہ نے نہیں کیا کہ کہاں سے آپ نہیں گزر سکتے یا کہاں آپ نہ جائیں لیکن یہ کہ اوبرال آپ اس ملک کو چھوڑ دیں یہ کہا گیا کہ ٹرول بین کی پالیسی ہے لبنان کے حوالے سے سعودی عربیہ کی اس کو سٹرکلی فالو کیا جائے اسی طرح سے کوئیٹ جو ہے اس نے ایڈوائزری جاری کی ہے ہفتے کے روز وہ تمام طرح کوئیٹی شہری جو لبنان کے اندر ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ محفوظ مقامات پر رہیں کسی بھی افراد تفریح سے متاثرہ جگہ کی جانب ہرگز نہ جائیں اور بہرحال ملک چھوڑنے کا کوئیٹ کی جانب سے اپنے شہریوں کو نہیں کہا گیا یہ ضرور کہا گیا کہ احتیاط دابر اختیار کی جائیں یکم اگس کو برطانیہ نے بھی اپنی ٹرول ایڈوائزری اپ ڈیٹ کی تھی لبنان کے حالے سے اور یہ کہا تھا کہ سوائے انتہائی ضرورت کی کسی بھی طرح کا ٹرول لبنان کی جانب نہ کہہ جائے کسی بھی حصے میں لبنان کی کیونکہ فلسٹینیو کا جو ایک مہاجر کیمپ ہے این ال ہلوے یہاں پر کافی زیادہ 29 جولائی کے ابتدائی طور پر یہ خبر نے رپورٹ ہوئی تھی کہ کم از کم تیرہ لوگ جو ہیں وہ جھڑپو میں مارے گئے اور ساڑ سے زائد زخمی ہے بنیادی طور پر یہاں دو سے تین گروپس ہیں جس میں ایک گروپ جسے فتح کہا جاتا ہے اس کی اس وقت سخت لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے دو دیگر گروپوں کے ساتھ مثال کے طور پر جند الشام ایک گروپ ہے اور اسی طرح الشحاب المسلم یہ گروپ یہ کل ملا کر تین گروپ ہیں جن کی آپس میں کرائشز ہیں اور بیسکلی ان دونوں گروپس کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ فتح گروپ کی جانب سے ان گروپس کے ایک سینئر ملٹری جنرل ابو اشرف الارموشی جو ہیں انہیں اس رفیجی کیمپ کے اندر مار دیا گیا جس کی وجہ سے یہ تمام تسٹیوشن امرج ہو رہی ہے اس حوالے سے جو الفتح گروپ ہے اس کے جو ہڈ ہے ان کی جانسی جس سٹیٹمنٹ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ اس فلسطینیوں کے کیمپ کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ان چیزوں کی آزادانہ انکوائری کرے گی انڈیپنڈن انویسٹیگیشنز ہوں گی اور اس کے بعد صورتحال سامنے آ جائے گی اور اس میں معاملہ جو وہ لبنیز جوڈیشری جو ہے اس کو بھی اس نے آن بورڈ کیا جائے گا اس حال سے ایک سیز فائر بھی دیکھنے کو ملا تھا بظاہر اکتیس جولائی کو جس میں لبنان کی مین سٹیم جو پاورز ہیں ظاہر ہے جس میں ملٹری ہے اور پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سیز فائر کروایا تھا لیکن باوجود اس کے سوڈیشن جو ہے وہ اس وقت ایک غیر یقینی پر مبنی ہے یونائٹیڈ نیشن اقوامے متحدہ اس نے کچھ اعداد و شمار جاری کیا تھے کہ فلسطینیوں کا یہ کیمپ جو ہے این الہیلوہ یہاں اصلی ازار سے اڑائی لاکھ تک کی آبادی موجود ہے منگل کے روز کوئی ڈیٹیل سامنے آئی تھی یونائٹیڈ نیشن کے اس گروپ کی جانت سے جو مہاجرین کے اوپر کام کرتا ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالیہ عرصے میں چھ سو کے لگ بگ لوگ جو ہیں وہ ڈس لوکیٹ کیے گئے ہیں وہ اس کمپ سے بھی انہیں نکالا گیا ہے وجہ بنی ہے یہاں پر انڈرسٹ اور ایک انیویل سیچوئیشن تو لبنان کے اندر جاری ہے سیچوئیشن سعودی عرب کی جانب سے ویجیٹیبلز بائیکارٹ آنونسمنٹ سامنے آئی تھی وہ تمام تر لبنانی گوڈز جو کہ سعودی مارکٹس میں جاتی تھی اور وہاں سے ظاہر ہے کہ میڈل ایس کے اندر ان کا ایک کافی زیادہ فیمس کسٹمر تھا اور تب وجہ پلیٹیکل ریزنز تھی مثال کے طور پر جب تب لبنان کی انفرمیشن منسٹر نے یمن وار کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کھل کر سامدر رکھی تھی کافی زیادہ سخت بات کی تھی کہ سعودی عربیہ کو یمن وار جوہاں وہ ختم کر دینی چاہیے یا وہاں پر کلنگز ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے اس وقت سعودی عربیہ نے ریٹیلی ایٹری میئر لیا تھا کہ وہاں سے اپنا سفیر بھی بلا دیا تھا اور لبنانی سفیر کو بھی نکال دیا تھا اور یہ تمام تصورتحال وہی تھی بھی روسی کو فالو کیا تھا میڈل ایس کے کچھ یا دیگر کنٹریز میں لیکن اوبرال اس وقت جو میڈلیز کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ سیچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک تو یہ کہ اکٹیو لی یہاں پر ایک ایمرجنگ تھرٹ رہتا ہی ہے کہ وہ اسرائیل کی ہم سے کیوں کاروائی ہو وہاں پر حضب اللہ اکٹیو رہتی ہے لیکن لبنان اگر اس طرح کسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ ٹینشن پر امبنی ہوگی اس سب کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے وہ ہے بینکنگ کی سیچویشن یعنی وہاں پر مالیاتی بہران بھی ہے اور پولٹیکل پرائیسز بھی ہے ظاہر ہے اس وقت تک اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ کوئی سموت چیزیں نہیں چل رہی ہیں اور اس حال سے جو ورسٹرن میڈیا میں چیزیں لکھی جاری ہیں اس میں ایک بڑا کوسٹین یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ حالیہ سیاسی کرائیسز سے کمزور ہوا ہے جبکہ لبنان بارڈر کے اوپر اس کے کرائیسز کافی زیادہ ہیں تو یہ چیز بھی کوسٹینیبل ہے کہ ٹھیک اس وقت جب لبنان بارڈر کی جانے سے کچھ انسیڈنٹ سپورٹ ہوئے لاسٹ منت کے اندر اسرائیل کی جانے ان کی ملٹری پوسٹ کے اوپر اسی دوران پر لبنان کے اندر فلسطینیوں کے قیمب میں اس طرح کی کاروائی ایک بڑی شورش کا نتیجہ اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں جس طرح کی حریف ہے لبنان اور اسرائیل ان دونوں کی ایک کانٹر سٹریٹیجی ہو سکتی ہے مسال کے طور پر اسرائیل کی ایک ایسی کانٹر سٹریٹیجی ہو سکتی ہے جس کے تحت وہ لبنان کو ایٹس سال انٹرنل معاملات میں انگیج کر لے تو برحال یہ ابھی تک کی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں اور اس وقت اگر آپ کے سامنے یہ رکھا جائے کہ جو امرجن ڈھریکٹ اسرائیل اپنے لئے سمجھتا ہے وہ سیریا لبنان یہ دو اس کے جو ایمیج ایٹ نگوز ہیں انہیں سمجھتا ہے اور ان دونوں ممالک کے حوالے سے سیریا شام جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ شلنگ بھی ہوتی ہے کاروائیوں بھی ہوتی ہیں اور وجہ بنتی ہے ایرانیان آرمنٹ ایران کی وہ فوجی سپلائی اتحاروں کی جو کہ لبنان کو سیریا کے ذریعے دی جاتی ہے اس لیے سیریا شام میں وہ تمام تر ٹھکانے نشانہ ملائے جاتے ہیں جہاں پر اسرائیل کے بغول ایرانی آئی آر جی سی یہ جو ہے ایرانیان فوج جو ہے وہ کچھ ایسی کم بنائے ہوئے ہے کہ جہاں پر اسلحہ جمع کیا جاتا اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے لبنان کی جانب تو امرڈنگ تو یہ دو چیزیں ہیں لیکن یہ اچسلف اندرونی طور پر یہ سرتحال پیدان اور لبنان کی اندر ایک بہت بڑی پریشان کن سیچویشن ہے فالو اپ اس کا کریں گے نظر رکھیں گے اور آپ کو ضرور آگا کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلے وڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ